ہائے فرینڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میلز این گیجٹس میں سواگت ہے فرینڈز جنوشٹمی کے پاون افسر پر ہم آپ کو رامدانے اگڑ کے لڈو بنانے کی ریسپی بتائیں گے رامدانے کے لڈو کو چولائی کا لڈو بھی کہا جاتا ہے رامدانہ اگڑ دونوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے اسے جنوشٹمی پر تو بنایا ہی جاتا ہے یہ اتنا پوشٹک ہوتا ہے کہ سردی بھر اسے آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں تو چلی اپنے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں لڈو بنانے کے لیے ہم نے پانچ سو گرام بھنا رامدانہ لیا ہے جو کی بجار میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ ساس سو پچاس گرام گھوڑ لیا ہے سب سے پہلے ایک کڑائی کو گیس پر میڈیم فلم پر رکھیں اس کے بعد کڑائی میں ون پور گلاس پانی ڈالیں اور گھوڑ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوڑ کر کڑائی میں ڈال دیں اب گھوڑ کو کلچی سے ہلکے ہاتھ سے چلائیں اور پگلنے دیں اسے پورے ٹائم چلانی کی عوشتہ نہیں ہے بس بیچ بیچ میں چلاتے رہیں یہ لڈو آپ چینی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھوڑ کے ساتھ اس کا سواد لا جواب ہوتا ہے اور اس کی پوشٹکتہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے دیکھئے ہمارا گھوڑ پگلنا شروع ہو چکا ہے اسے تھوڑا سا اور پگلنے دیں چولائی کے لڈو بچے تو پسند کرتے ہی ہیں کیونکہ اس میں میٹھا بہت ہلکا ہوتا ہے ڈائپٹک لوگ بھی اسے ہلکے میٹھے کے روپ میں کھا سکتے ہیں دیکھئے ہمارا گھوڑ پگل گیا ہے اور چاشنی گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے یہاں ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چاشنی ہمیں ایک تارکی نہیں بنانی ہے چاشنی کم سے کم تین یا چار تارکی ہونی چاہیے تب ہی لڈو بندیں گے ہماری چاشنی ابھی تیار نہیں ہوئی ہے ابھی ہمیں اسے اور پکانا ہے کچھ لوگ رامدانے میں بہت سارا گھوڑ ڈال کر رامدانے کے لڈو باندھ لیتے ہیں لیکن وہ لڈو پیلے ہو جاتے ہیں اور رامدانے کے سبھی دانے دب جاتے ہیں اور گھوڑ کا ہی سواد آتا ہے پر جس بیدی سے ہم آپ کو لڈو بنانا بتا رہے ہیں اس میں گھوڑ کا سواد الگ سے نہیں آتا ہے اور رامدانہ الگ الگ کھلا کھلا دیکھتا ہے اب ہماری چاشنی تیار ہو گئی ہے اور دیکھئے چاشنی میں کتنا جھاگ آ رہا ہے اس میں اب تار بننے بھی شروع ہو گئے ہیں ہمیں بس ایسی ہی چاشنی چاہیے اب سم فلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا رامدانہ گھوڑ کی چاشنی میں ڈال دیں پہلے چاشنی میں ہم تھوڑا سا رامدانہ ڈالیں گے اور اسے چلائیں گے اسے ہمیں فٹا پھٹ اچھی طرح چلانا ہے تاکہ سبی دانوں میں گھوڑ چپک جائے چلانے کے بعد ہم تھوڑا سا رامدانہ اور کھڑائی میں ڈال دیں گے اور پھر ایک بار چلا کر ملا دیں گے ہم پورے رامدانے کو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے کھڑائی میں ڈالتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے اس پرکریا سے رامدانے کے سبی دانوں میں گھڑ لگ جائے گا دیکھئے ہمارا رامدانہ کڑائی میں کتنے اچھے سے مل رہا ہے اور یہ لگ بک تیار ہو گیا ہے ہمارا رامدانہ اوگوڑ اچھے سے مل جائے تو گیس بند کر دیں فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بانے کے لیے بیل آئکن پریس کریں اب ہم اپنے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں ایک برتن میں پانی لے کر ہاتھ میں ہلکا سا پانی لگائیں اور لڈو بنانا شروع کریں ہاتھ میں پانی لگانے کے کئی فائدے ہیں ایک تو آپ کا لڈو جلدی بنے گا آپ کے ہاتھ میں چپکے گا نہیں اس کے علاوہ رامدانہ کافی گرم ہے اس کی گرمی سے آپ کا ہاتھ جلے گا نہیں کیونکہ رامدانہ اوگوڑ کا لڈو ہمیں اس میٹیرل کو گرم رہتے ہوئے ہی بنانا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی رامدانے کے لڈو نہیں بنائے ہیں تو شروع میں آپ دو سو پچاس گرام رامدانے کے لڈو بنائیں کیونکہ میٹیرل کم ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے لڈو جلدی سے بن جائیں گے اور میٹیرل تھڑنا ہونے کی سمبابنہ نہیں رہے گی یدی آپ کو رامدانے کے لڈو بنانے میں کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیس کمنٹ وکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھیں ہم چلدی سے جلدی آپ کی سمسیہ کا جواب دیں گے ہم اسی طرح ایک ایک کر کے اپنے سبھی لڈو بنا لیں گے دیکھئے ہمارے لڈو کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی بن رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہو رہی ہے دیکھئے ہمارے سبھی لڈو اب تیار ہو گئے ہیں اور یہ ایک سائج کے لڈو کتنے سندر لگ رہے ہیں اب ہم آپ کو ان لڈو کو توڑ کے دکھائیں گے کہ یہ کتنے خستہ بنے ہیں اور رامدانہ کتنا ان کا کھلا کھلا ہے دیکھئے کتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں فرینڈز جیدی آپ کو ہمارے رامدانے کے لڈو کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بائل آئیکن پریس کریں رامدانے کے لڈو کے علاوہ ہم نے جنمشتوی کی انڈ مٹھائیاں جیسے گوند کی ورفی گولے کی ورفی کے بھی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالے ہیں انہیں دیکھیں اور لاب اٹھائیں تینکیو ور واشنگ